بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی پوشیدہ دشمن کرونا نے حملہ ہوا یہ کیوں محتل ہوا کہ چودہ میچوں کے بعد ہمارے پوشیدہ دشمن چھپے دشمن کرونا نے حملہ کیا اور کئی لوگ اس کا شکار ہو گیا تو کھلاریوں کے اور آفیشل کے شکار ہونے پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسے فی الحال محتل کر دیا یہ کب ہوگا کیسے ہوگا اور کیا پروگرام بن رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہ بتائیں گے لیکن پہلے آپ سے درخواست کہ آئی این این کو آپ سبسکرائب کریں اور جو کچھ بھی بات چیئے جو بھی گفتگو ہو اسے لائک یا جس لائک کریں بلکہ اپنے کمنٹ دیں اپنی رائے دیں قیمتی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں تک اچھا ہے اور کیا اس میں مزید اچھائی ہو سکتی ہے تو ناظرین بات ہے پی ایس ایل کی پی ایس ایل نے ہمارے کرکٹ کے میدانوں کو رونک بخشی اور بہت محنت کی گئی چھوٹے موٹس سکینڈلز بھی آئے لیکن ان سے زیادہ اہم کام یہ تھا کہ پاکستان کے کرکٹ کے میدان جو ہیں جو ویران ہو گئے تھے دہشتگردی کے ایک واردات کی وجہ سے وہ آباد ہو گئے ہیں پاکستان میں کرکٹ آ گئی پاکستان میں کرکٹ کے ساتھ غیر ملکی ٹیمیں آنے لگیں پاکستان میں غیر ملکی ٹیموں کو اپنی گرانوں میں شائقین نے دیکھا اور بہت اچھے میچ ہوئے اور پی ایس ایل نے تو بہت رونکھ لگا دی اس میں کاروباری سرگرمیاں بھی بڑی اور کھیل کی سرگرمیاں بھی بڑی اور یہ امیر ہو گئی کہ ہمارے میدان جو ہیں وہ اب ویران نہیں رہیں گے لیکن پھر بدقسمتی سے کرونا حملہ آور ہو گیا اور وہ صرف ہم پہ نہیں ہوا پوری دنیا میں یعنی جنوبی افریقہ کہاں انگلینڈ کہاں کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں وہاں ہوا نیوزلینڈ بھی ہوا کہ پاکستان کی ٹیم گئی تھی وہاں جو معاملات تھے وہاں بھی معاملات گر پڑ ہو گئے تھے لیکن یہاں ایسا ہوا کہ ہمارے کھلاری اور کچھ آفیشل مفتلا ہوئے چونکہ غیر ملکی کھلاریوں کی ذمہ داری ہم پر زیادہ ہے اور اپنے بھی کھلاریوں کی کہ وہ قیمتی سرمایہ ہمارا تو اس لئے اسے محتل کر دیا گیا اب یہ کب ہوگا کیسے ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ سوال جو ہیں لوگوں کے ذہنوں پہ ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہوگا اور اس کا پروگرام بنا لیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ یہ جون میں ہوگا دو جون سے یا چار جون سے اس کو شروع کیا جائے گا اور تمام میچ جو ہیں وہ کراچی میں کھیلے جائیں گے کراچی میں کھیلے جائیں گے اصل وجہ کیا ہوئی کہ یہ کرونا نے وار کیوں کیا یہ بائیو سکوئر یعنی ماحول جو ہے اس کو کہتے ہیں محفوظ اور محدود ماحول پاکستان کرکٹ بورڈ نے انتظامات کیا تھے کھلاڑیوں کے لیے کہ محفوظ اور محدود ماحول میں وہ رہیں لیکن ہوا کیا کہ کھلاڑیوں نے کچھ غیر سنجیدگی کا مظہرہ کیا اوفیشل نے کوئی غیر سنجیدگی کا مظہرہ کیا ایس اوپیز پر عمل اس انداز میں نہیں کیا جہاں تک انہیں محدود کیا گیا تھا وہاں وہ نہیں رہے لہٰذا کرونا نے ایک دو شکار کر لیا جب ایک دو شکار ہو کے پازیٹیو آگیا ریسلٹ تو سارا معاملات یعنی اعتماد خراب ہو گیا کھلاڑیوں کا اور ہماری ذمہ داری انتظامیہ کی بھی تھی کہ ہم اپنے اور غیر ملکی کھلاڑیوں کو محفوظ بنائیں لہٰذا اسے محتل کر دیا گیا اب پاکستان کی رکیٹ بورڈ نے اس کا پروگرام بنایا کہ دو جون سے بیس جون تک یعنی بیس کو فائنل ہو اور دو جون سے میچ شروع ہوں اور روزانہ کی بنیاد پر کوئی دو دو میچ کھیلے جائیں تاہم محدود ماحول میں نے رکھا جائے کھلاڑیوں کو اور خاص طور پر جو فروری میں ان کو جو ہے وہ کرنٹینہ کر دیا جائے یعنی اس میں محدود جگہ پہ پہنچا دیا جائے تیس مئی سے ان کھلاڑیوں کو کرنٹینہ میں پہنچا دیا جائے محدود ہو جائے اور لوگوں سے ان کے رابطے ٹوٹ جائیں یہ صرف گراؤنڈ میں نظر آئے اچھی بات ہے یہ پہلے ہی ہونا چاہیے تھا کہ جب غیر ملکی کھیلوں میں ایسا ہو رہا ہے غیر ملکی میدانوں میں ایسا ہو رہا ہے جہاں بڑے ترقی آفتہ محاملات ہیں اب کہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ والے کہ انہوں نے خاص طور پر ایک سیفٹی کمپنی جو برطانیہ کی ہے وہ ٹیکنیکل کمپنی ہے اس سے رابطہ کر کے اس محفوظ راستے جو ہیں اور ڈھونڈ لئے ہیں تو اس کا انتظام تو پہلے سے کر لینا چاہیے تھا لیکن چلیں نہیں ہو سکا دیر آئے درست آئے اب ہو جائے تاکہ کھیلاریوں کو محفوظ بنایا جا سکے اچھا دو پلان بنائے گئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے اگر یہ نہیں ہوگا تو ظاہرہ نقصان ہوگا اور نقصان صرف اتنا نہیں ہوگا کہ فلال کے لئے نقصان ہوگا یہ ایک سلسلہ چل نکلا تو اس میں کاروباری سرگل میں بڑھ رہی ہیں کھیلوں کی سرگل میں بڑھ رہی ہیں تو اس سے لوگوں کا اعتماد خراب ہوگا اگر اس کو ختم کر دیا جائے لہٰذا پاکستان کرکٹ بورڈ نے دو پلان بنائے ہیں اور دو پلان کے ساتھ پلان اے میں یہ ہے کہ چار جون سے اسے شروع کیا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر دو میچ کھیلے جائیں اور بیس جون کو اس کا فائنل ہو اور تمام میچز جو ہیں وہ کراچی میں ہوں یعنی لاہور کے جو میچز ہیں لاہور کے شائقین جو آپ اس سے محروم رہیں گے کوئی حالات ایسے ہو گئے چلیں ٹھیک ہے کوئی بات ہی کراچی کونسا ملت پاکستان کے ایک اہم شہر ہے بڑا کاروباری سرگرمی ہوتی ہیں وہاں بڑا حب ہے ہمارا اور ہمارے لئے بڑے اہم شہر ہے وہ کراچی میں ہو لاہور میں ہو پشاور میں ہو کوئٹہ میں ہو کہیں بھی ہو جہاں محول بہتر رکھ سکیں جہاں اس کو حفاظت کر سکیں کھلاڑیوں کی وہاں یہ ہو جانا چاہیے دوسرا جو بی پلین ہے بی پلین میں یہ کہا گیا کہ بی پلین میں روزانہ کی بنیاد پر ایک میچ کھیلا جائے اور یہ دو جون سے شروع کر دیا ہے تاہم فائنل جو ہے وہ بیس جون کو ہی ہو اور کراچی میں ہی سارے میچ کھیلے جائیں اب یہ دو سلسلے ہیں لیکن ان تمام پروگراموں پر بھی تنقید بھی ہو رہی ہے دونوں راستے ہیں پاکستان کے لیے پی ایس ایل جو ہے بڑا اہم ہے اس لیے اہم ہے کہ دنیا میں اس نے نام کمائیا اور بہت سی سرگرمی آسی ہوئی جو پازیٹیف تھی مضبط تھی جس کے نتائج ہمیں چاہیے تھے ہمارے میدانوں کو عباد ہونا تھا تو اس سے بڑے اچھے رزرہ ٹکلے لیکن تنقید بھی ہو رہی ہے شاہد افریدی پاکستان کے سابق کپتان بوم بوم انہوں نے بڑا تنقید کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس منسوخی سے یعنی اس محتلی سے میچوں کی پاکستان کو دھچکا لگا ہے پاکستان کی کرکٹ کو دھچکا لگا ہے لیکن حالات ایسے تھے کرونا کا حملہ تھا ظاہرے لوگوں کو بیمار نہیں کیا جاتا ہے ایک پسیبت میں ڈال جاتا ہے یہ وبا سب پاکستان میں تو نہیں ہے کہ ہم اس پر کنٹرول نہیں کر سکے پوری دنیا میں ہے پوری دنیا میں نقصان ہو رہا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ کو جس شیفٹی کمپنی سے آج انہیں رابطہ کیا ہے جس ٹیکنیکل کمپنی سے بڑھتے آنے آج رابطہ کیا ہے انہیں چاہیے تھا کہ وہ پہلے رابطہ کر لیتے اور یہ معاملہ اس طرح نہ ہوتا لیکن چلے ہو گیا اب انہوں نے کر لیا لیکن ان پر تنقید کی جا رہی ہے اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا کرونا کے جو شکار کھلاری ہوئے ہیں وہ دوبارہ اس میں حصہ لے سکیں گے اگر نہیں خاص طور پر غیر ملکی کھلاری واپس آئیں گے کیا ان کو کراچی کی گرانڈ میں دیکھا جا سکے گا نہیں کیا ٹی وی سکرین پر وہ کھیلتے ہستے بھاگتے دورتے نظر آئیں گے یا نہیں اگر نہیں تو پاکستان کا بہت نقصان ہوگا یعنی یہ نقصان کا سودا ہے اچھا اس سارے معاملات میں بہت سے معاملات جو تھے وہ قابل تنقید ہیں اور وہ کھلاریوں کی طرف سے بھی ہیں کہ جب ان کو محدود اور محفوظ ماحول میں رکھا گیا تو وہاں سے وہ لوگ مختلف بہانوں سے نکلے بلکہ یہ بھی کہا گیا دیکھنے والوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو ہنگامی سیڑھی ہیں ہوتل کی جو ہنگامی حالت میں استعمال کی جاتی ہیں یہ پلئر اور یہ اوفیشل وہاں سے نکل کے تقریبات میں چلے جاتے تھے تنیچے اب ظاہر ہے یہ تو غیر سنجیدہ رویہ ہے یہ ایس او پیس پر عمل درامت تو نہیں ہے تو نقصان تو ہو سکتا تھا اسی طرح دوسری جگہ کہ ابھی ٹائم ان کا پورا نہیں ہوا یہ ظلمی کے جو کھلاری تھے ظلمی کے انہوں نے کیا کیا پشاور ظلمی جو تھے کہ کھلاریوں نے کیا کیا کہ وہ ٹائم سے پہلے گرانڈ پہنچے سارا کچھ ہوا یہ وہ ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہ کیا کیا آپ نے وہ محدود اور محفوظ محول کو توڑا اور آپ بغیر کسی پلاننگ کے یہاں تک پہنچیں تو انہوں نے اس پر دھمکی دی کہ ہم پھر میچ نہیں کھیلیں گے یہ معاملات بھی گر بنائیں اسی طرح جو اگر ہونا یہ ہے کہ اگر غیر ملکی کھلاری نہ ہے یا ہمارے کھلاری جو ہے صحت یا وہ کے میچ نہ کھیل سکے تو ظاہر ہے غیر ملکی کھلاریوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا اور یہ میچ متاثر ہوں گے جس کا نقصان ہوگا کاروباری نقصان بھی ہوگا اور کھیل کے میدان میں بھی نقصان ہوگا لہٰذا اس میں کوتاہی کی گنجائش نہیں تھی لیکن کسی بھی طرح آپ یہ سمجھیں کہ ہم سے کوتاہی ہو گئی اب اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے اس کا ازالہ اسی طرح ہوگا کہ پاکستان کرکر بورٹ جو ہے ان کو محفوظ اور محدود محول میں رکھے اور پہلے جب 23 مائی کو یہ لوگ آئیں کھلاری تو ان کو جس طرح محفوظ اور محدود محول میں رکھے تو ان کے تمام ٹیسٹ کرے تاکہ اعتماد جو ہے وہ بڑھے اعتماد متاثر نہ ہو کسی بھی کھلاری کا دوسری جانب جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ کارپر بورٹ کا یہ ہے کہ غیر ملکی کھلاریوں کو اسی انداز میں لائے جائے اب میچ تو محتل ہوگا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے کھلاری ایسے ہیں جو مختلف پبلک تقریبات میں یا پبلک دوستانہ میچوں میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ غیر سنجیدہ روئیہ ہے اسے ختم ہونا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ پی اصل جو ہے وہ پاکستان کے نام سے جڑا ہوا ہے پاکستان کے عزت ہے پاکستان کی شان ہے تو پھر ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہم پاکستان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں ہمارے تمام کام جو ہے اگر اچھی کارت کردگی ہوگی تو پاکستان کا نام روشن ہوگا اور اگر بری ہوگی تو پاکستان کو بدنامی ہوگی لہذا ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے ناظرین اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پلان اے پہ عمل درامت کرے گئے پلان بی پہ میں نے جیسے پہلے عرض کی وہ بتا دوں کہ پلان اے میں روزانہ کے دو میچے ہیں پلان بی میں روزانہ کا ایک میچے ہیں دو جن سے میشن ہوگے تاہم فائنل جو ہے وہ بیس جن کوئی ہوگا اب ذمہ داری جو ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی ہے اوفیشلز کی بھی ہے کھلاڑیوں کی بھی ہے کہ پی ایسل کو برباد نہیں ہونا چاہیے پی ایسل پاکستان کی شان ہے پاکستان کا نام ہے تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے کرونا بوران ہے ایک وبائی بوران ہے اب بوران جو ہیں وہ آتے ہی جانے کے لیے ہیں میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بوران جو ہے وہ کبھی رہتا نہیں بوران آتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن آپ کی ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ آپ اس سے مقابلہ کیسے کرنا کھیل کے میدان کو اسی طرح آباد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ سب اپنی اپنی جگہ جہاں جو بھی آسانی پیدا کر سکتے ہیں وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں اور یہ خدمت ہوگی تو اس حوالے سے جو ہے یہ محچ ہونے چاہیے ہر قیمت پر ہونے چاہیے جہاں جہاں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس میں بہتری لانے چاہیے اور اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ قوم کے نام پر ہے تو اس میں پاکستان کے نام پر ہے تو اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے اس کے منہ آسانی پیدا ہونی چاہیے اور محدود رہنا چاہیے کھلاریوں کو اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور افیشلڈیں کو سبوتی دیں گے تو عام آدمی کیسے دے گا لہذا اس کو ہونا چاہیے اس کو اسی ٹائم کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی میں جون میں یہ ہو رہا ہے اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا وہاں جو آج کل نہیں بلکہ اپنا کئی سالوں سے وہاں جو ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہیس رکھ گا اگر جون میں گرمی زیادہ ہو گیا ہیس رکھ گیا تو پھر کھلاڑوں کا کیا کریں گے پھر وہ کیسے ماحول پیدا کریں گے پھر میچ کس وقت ہوں گے میچ دن میں ہوں گے شام کو ہوں گے یا رات کو ہوں گے اگر رات بارہ بجل سے میچ شروع کی جائیں گے تو سکورٹی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا بہت سے مسائل ہیں ہماری دعا ہے کہ پاکستان کرکر بورٹ مسائل کا حل نکالے ذمہ داری سے اور ذمہ دارانہ فیصلے کریں تاکہ کرکر کے میدان جو ہیں وہ اسی طرح آباد ہو جائیں اور ویرانی ان کی ختم ہو جائے غیر ملکی کھلاریوں کو بھی پورے اعتماد طریقے سے لائے جائے محدود اور محفوظ مقام میں رکھا جائے اور اسی طرح ان کی ذمہ داری سے ان کو گرون تک لائے جائے اور گرون سے واپلس ہوتل تک پہنچائے جائے اور ان کو ہوتل میں محدود کیا جائے تاکہ یہ جو ہمارا چھپا دشمن ہے جو چھپا رستم ہے یہ ہم پہ حملہ آور نہ ہو سکے بڑی محنت کی گئی ہے پی ایسل کیلئے اس کی کامیابی کے لئے لہٰذا اس سیزن کو بھی کامیاب ہونا چاہیے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگا لیکن ضرورت اس بات کی کہ میں آپ اوفیشلز اور کھلاری اور خاص طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں آج اتنے ہی پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ یاد رکھئے گا سبسکرائب کیجئے گا آئی این این کا ساتھ دیجئے گا کمنٹس دیجئے گا بلکہ اپنی رائے دیں اور رائے میں اپنے بقعدہ لائک جس لائک جو آپ کی مرضی ہو کریں اللہ آپ کو سلامت رکھیں پاکستان کو آباد رکھیں ترقی اور خوشحالی کے راہ پر گامزل کریں اللہ نگے بان